موسیقی ایک تم جنتا جناردن کو چاہیے لوگ تندر میں جنتا جناردن کا سوروک ہے اور جنتا کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا جناردن کا سوروک دکھا کر کے راجنیتی کے ہانسیے میں پھینکنے کی آو سکتا ہے پردان منتری موڈی جی نے جب 2019 میں دوسری بار پردان منتری پت کی سفت لی تب پردان منتری موڈی جی نے کچھ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا پہلا پانچ ورس گریب کلیان کے لئے اگلا پانچ ورس بھارت کو دنیا کے ایک مہا سکتی کے روپ میں اتھان کے لئے اور اتھان کا راستہ کہاں سے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹی تو پیڑا کس کو ہوئی یا تو راہل گاندی کو یا اوویسی کو کسمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹنی چاہیے تھی کی نہیں ہٹنی چاہیے تھی یہ دیش کے ہند میں اٹھایا گیا قدم تھا نا لیکن آخر راہل گاندی روپیسی اس کا بھی روپ کیوں کر رہے ہیں آپ ان کی منصہ کو جان سکتے ہیں اور بھائیوں بینوں دھارہ تین سو ستر کا ہٹنے کا مطلب اگر جموعی کے لوگ بھی اب چاہیں گے کہ کسمیر میں ہم جمیل لے کر کے مکان بنائیں گے تو آپ کو بھی بس کی چھوٹ کنان منطری ملکی طرف دیکھیں جائیے آرام سے پڑا کسمیر گھوم کر کے آ جائیے اگر کہیں پاکستان پرست آتنگ بادی کہیں بھی آپ کو ٹیڑی نظروں سے دیکھے گا تو بھارت کے جوانوں کی گولی اس کی آنکھوں کو بیٹھتے لے پار کر دیگی اب وہ اتوستانس نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اب تو پاکستان کے پردان منطری عمران خان بھی بھی بھیت ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر بھارت کے اندر کچھ بھی کریں گے تو بھارت کے بہاتور جوان پاکستان کے اندر گھس کر کے کوئی نیار سرجکل اسٹائیک کو انجام دے دیں گے اب پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت اب مجبوطی کے ساتھ بیٹھ سکھ پٹل پر اپنی ایک نئی پہچان پردان منطری موڈی جی کے نترتوں میں بنا چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان، بانگلہ دیس، افغانستان کے جتنے بھی ہندو تھے، سکھ تھے، بودھ تھے، جین تھے ان سب کو جو وہاں پہ پرتاڑیت تھا، پیڑیت تھا گرہ منطری امیت ساجی نے کہا کہ اگر آپ پیڑیت اور پرتاڑیت ہیں بھارت میں سرن لیا ہے ہم انہیں بھارت کی ناغرکتہ بھی دیں گے ناغرکتہ سنسودن کانون لہا کر کے انہیں بھارت کی ناغرکتہ دینے کا کارکیا تو بھی پیڑا کس کو ہوتی ہے اور پچھلی بار لوگ سوا چناؤں میں جب میں پیہار آیا تھا تو پیہار کے لوگ مجھ سے ایک بات پوچھتے تھے پوچھتے تھے کہ آپ اتر ردیس کے مکہ منطری ہیں میں نے کہا کہا کہ بتاؤ کہ ایوتیا میں بھکمار نام کا مندر کب بنے گا اس سمائے میڈیا سے چڑے ہوئے کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن کیا تاریخ بھی بتائیں گے میں نے کہا چنتہ مت کرو اب تو ہم لوگ بھائیو بینو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں تاریخ بتائیں گے نہیں تاریخ میں بتا کر کے ہم لوگ موڈی جی سے بھکمار نام کے بھبے مندر کا سلانیاز بھی کرا کر کے آ گئے ہیں بھکمار نام کے بھبے مندر کا نرمان ایوتیا کے اندر چلنا ہے چار سو بانوے ورسوں کی قسق کو موڈی جی نے پورا کرتے ہوئے ایوتیا میں بھکمار نام کے بھبے مندر کے نرمان کا کارے بھی پرسست کر دیا ہے اور اس لئے بھائیو بینو آج میں آپ سب سے کہنے کے لئے آیا ہوں کرونا کالکھنڈ تھا میں نہیں تو بیہار کے ہر بیدھان سبا چھیتر سے اور ہر گاؤں سے لوگوں کو بلانے والا تھا ایوتیا کیا آپ آئیے ایوتیا میں ایوتیا میں بھکمار نام کے یس اور کیرتی کے انروپ ان کا بھبے مندر کا نرمان بھی ہوگا اور پردھان مندری موڈی جی کے نترتو میں بھارت دنیا کے اندر اس یس اور کیرتی کو کونے کونے میں پہنچانے کا کارے کرے گا اس میں کوئی سندے کسی کو نہیں ہونا چاہیے